ہیلو دوستو مائی نیم ایز ناتک ابباس ایم 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 انجینئر ان کنسٹرکشن انڈیسٹری ایم ورکنگ ان دوبائی یو ای چلے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک وال والو ایک مکینیکل ڈیوائس ہے جس کا یوز ہم فلوڈ لائک لیکویڈ گیس سلیریز ایکس ایکٹرہ کے فلو کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں والو کا یوز پلمنگ ایچ ویسی سسٹم فار فائٹنگ سسٹم اوئل انڈ گیس ایکس ایکٹرہ میں کیا جاتا ہے دوستو والو کو ہم نونکورسیو مٹیریل لائک براس برونز پی بی آر پی وی سی ایس ایکس ایکٹرہ سے بناتے ہیں والو کا سیلیکشن اور خیتے سمیں ہمیں والو کو اچھے سے چیک کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوکل کمپنی والو کی ایکسٹرنل بوڈی تو نونکورسیو مٹیریل سے بنا دیتی ہے بٹ انٹرنل بوڈی لائک بول ڈسک اسٹیم ایکس ایکٹرہ کو کورسیو مٹیریل سے بناتی ہے جس سے کچھ ٹائم کے بعد کروزن کے قارن والو خراب ہو جاتا ہے اور اوپن اور کلوز پروپرلی نہیں ہو پاتا ہے اپنے گھر یا بیلڈنگ میں لگے والو کو ہمیں ایک ڈیفائن ٹائم انٹر والو پر اوپن اور کلوز کر کے دیکھتے رہنا چاہیے تاکہ فیوچر میں ہونے والے بگ مینٹیننس سے بچا جا سکے ناو بیلڈسکس ٹائپ آف والو اس سے پہلے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم تھاؤزینڈ کے بہت ہی قریب ہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سبسکرائب سے پہلے چلیے ڈسکس کرتے ہیں ٹائپ سوف والو نمبر ون گیٹ والو نمبر ٹو بول والو نمبر تری نر وی نون لیٹن والو اور چیک والو نمبر فور ایئر ریلیز والو نمبر فائف پی آر وی پریشر ریڈیوسنگ والو نمبر سکس پریشر ریلیف والو نمبر seven float والو نمبر eight foot والو نمبر nine butterfly والو نمبر ten balancing والو نمبر eleven angle والو نمبر twelf solenoid والو نمبر thirteen three-way والو نمبر fourteen globe والو نمبر fifteen stop coke concealed type والو ان صبی والو کے function and application کو one by one بعد میں ڈیفائن کریں گے اس سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائپس اوف والو اکورڈنگ ٹو جوینٹنگ میتھڈ نمبر ون تھریڈ ٹائپ والو تھریڈ ٹائپ والو میں فی میل تھریڈ ہوتا ہے پائپ پر میل تھریڈ بنا کر یا میل تھریڈ ایڈپٹر لگا کر والو کو جوڑا جاتا ہے تھریڈ ٹائپ والو میں ہمیں یونین اور میل یونین ایڈپٹر کا یوز کرنا چاہیے جس سے ہم مینٹیننس کے ٹائم والو کو آسانی سے کھول سکے ناؤ ڈسکس سیکنڈ ٹائپ فلینج ٹائپ والو فلینج ٹائپ والو موسٹلی ہائی پریشر لائن میں یوز ہوتا ہے لو پریشر ورک میں ٹو انچ اور مور دن ٹو انچ کے سائز میں ہی فلینج ٹائپ والو کا یوز کرتے ہیں لو پریشر ورک میں لہس دن ٹو انچ پائپ لائن میں تھریڈ ٹائپ والو کا یوز کرتے ہیں لیٹس ڈسکس نمبر تھری گلو ٹائپ والو گلو ٹائپ والو گلو ٹائپ پائپ اینڈ فٹنگ لائک یو پی وی سی سی پی وی سی ایک سیکٹرہ میں کرتے ہیں گلو ٹائپ والو یوز کرتے ٹائم ہمیں دھیان لگنا چاہئے کی والو کے انٹرنل پارٹ لائک بول اور پلیٹ ایک سیکٹرہ پی وی سی کا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ گلو کرتے سمیں گلو والو کے اندر پہنچنے پر انٹرنل پارٹ کو بھی جوئنٹ کر دیتا ہے جس سے والو جلدی خراب ہو جاتا ہے یہ شاید آپ نے نوٹیس بھی کیا ہوگا انادر ٹائپ نمبر فور ویلڈنگ ٹائپ والو ویلڈنگ ٹائپ والو لائک پی پی آر پائپ اینڈ ایم ایس پائپ ٹو ایچ اور مور دن ٹو ایچ سائز کے لیے یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ نمبر فائف کمپریشن ٹائپ والو کمپریشن ٹائپ والو کا یوز کوپر پائپ پیکس پائپ ایک سیکٹرہ میں کمپریشن ٹائپ جوئنٹ میں کیا جاتا ہے لاسٹ ٹائپ گروڈ ٹائپ والو گروڈ ٹائپ جوئنٹ میں ہم گروڈ ٹائپ والو کا یوز کرتے ہیں فائر فائٹنگ سسٹم میں ٹو اینچ اور مور دن ٹو اینچ سائز کے لیے موشٹلی گروڈ ٹائپ والو کا یوز کرتے ہیں ناو بھیل ڈسکس ایوری وال ون بائی ون فرسٹ بھیل ڈسکس گیٹ والو گیٹ والو کا یوز ہم فلود فلو کو فولی کلوز اور فولی اوپن کرنے کے لیے کرتے ہیں گیٹ والو کے پارٹس جیسے کیا آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ہینڈ وی ہل والو بوڈی اسٹیم گیٹ ڈسک ایک سیکٹرا ہیں گیٹ والو کو سپنڈل سے بھی اوپریٹ کر سکتے ہیں اس والو میں ہم ویہل کی جنگہ لونگ سپنڈل کا یوز کرتے ہیں جیسے کی آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں سپنڈل ٹائپ گیٹ والو کا یوز گیٹ والو چیمبر میں کرتے ہیں تاکہ چیمبر کے بہار سے ہی والو کو اوپن اور کلوز کیا جا سکے ناؤ لیٹس ڈسکس بول والو بول والو کو ہم ایسی جنگہ یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمیں سیڈنلی ان فاسٹ فلوڈ فلو اوپن اور کلوز کرنا ہوتا ہے بول والو کو ہم کوارٹر ٹرن کر کے ہی اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں بول والو کے پارٹ ہے جیسا آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ہینڈل بول والو بوڈی ایک سیکٹرا ناؤ ڈسکس اناڈر ٹائپ والو این آر وی نون ریٹن والو اور چیک والو نون ریٹن والو اور چیک والو جیسے کی ہمیں اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے نون ریٹر میں اس والو کو ہم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں ہمیں فلوڈ کو اونلی ون ڈائریکشن میں فلو کرنا ہو اور ریورس فلو اور اپوزٹ ڈائریکشن فلو کو روکنا ہو نار وی کا یوز ہم پمپ ان لیٹ اور ڈاؤٹلیٹ ڈبلو سی سسٹن میک اپ ووٹر لائن فیڈ ووٹر کنٹرل سسٹم ڈمپ لائنز ایک سیکٹرا میں یوز کرتے ہیں نار وی والو سوئنگ ٹائپ اور سپرنگ ٹائپ ہوتے ہیں سوئنگ چیک والو اور سپرنگ چیک والو کو ہم پکچر کے دوارہ سمجھ سکتے ہیں سوئنگ ٹائپ چیک والو میں ایک ڈسک ہوتی ہے جیسا کی آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اور سپرنگ ٹائپ چیک والو میں سپرنگ ہوتی ہے لیٹس سٹارٹ ایئر ریلیز والو ایئر ریلیز والو کو ہم پریشر پائپ لائن میں سے ایئر نکالنے کے لیے یوز کرتے ہیں ایئر ریلیز والو کو ہم آئیسٹ پوئنٹ آف پائپ لائن پر انشٹال کرتے ہیں کیونکہ آئیسٹ پوئنٹ پر ہی جا کر ایئر ببلز کلکٹ ہوتے ہیں ایئر ریلیز والو ٹو ٹائپز کے ہوتے ہیں نمبر ون اوٹومیٹک ایئر ریلیز والو اس والو میں ایئر اوٹومیٹک ریلیز ہو جاتی ہے نمبر ٹو مینول ٹائپ ایئر ریلیز والو مینول ٹائپ ایئر ریلیز والو میں ہم ایک ٹائم انٹرویل پر ایئر ریلیز کرتے ہیں تاکہ پائپ لائن میں فلو پروپرلی مینٹنڈ رہے نیچٹ وی ویل ڈسکس پی آر وی پریشر ریڈیوسنگ والو پریشر ریڈیوسنگ والو کو ہم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں ہمیں فلوڈ کا پریشر کم کرنا ہوتا ہے جیسے واتر میٹر چیمبر، ہائی رائز بلڈنگ، فائر ہوز ریل ان فائر فائٹنگ سسٹم ایک سیکٹرا ناو وی ویل ڈسکس پریشر ریلیف والو پریشر ریلیف والو کا یوز ہم وہاں کرتے ہیں جہاں پر ریکوائیڈ پریشر سے زیادہ پریشر ہونے پر پائپ لائن اور ایکوپمنٹ کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ پریشر ریلیف والو پائپ لائن میں ریکوائیڈ پریشر سے زیادہ پریشر ہونے پر اس کو اٹومیٹیکلی ریلیز کر دیتا ہے پریشر ریلیف والو کا یوز ہم جیسے فائر فائٹنگ سسٹم، سولر ہیٹر سسٹم، ووٹر ہیٹر ایکسٹرا میں کرتے ہیں لیٹس بگن انادر ٹائپ والو، فلوٹ والو فلوٹ والو کا یوز ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ریکوائیڈ کونٹیٹی میں فلوڈ اسٹور ہو جانے پر یا ٹینک فل ہو جانے پر والو اٹومیٹک میکینکلی کلوز ہو جاتا ہے اس والو کا یوز کرنے سے فلوڈ ویسٹیج ہونے سے بچ جاتا ہے اس کا یوز ووٹر ٹینک، سسٹن، کولنگ ٹاور، ووٹر کولر، ایکسٹرا میں کرتے ہیں now start foot valve foot valve ایک ٹائپ کا نون ریٹن والو ہوتا ہے جو بیک فلو کو روکتا ہے اس کا یوز ہم نگیٹیو سیکشن ہیڈ کنڈیشن میں کرتے ہیں جس سے کی پمپ ڈرائی رن ہونے سے بچایا جا سکے اس کے نیچے ایک جالی بھی لگی ہوتی ہے جیسے کی آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ جالی پمپ میں کچھرہ جانے سے روکتی ہے start another type valve butterfly valve butterfly valve کو بھی ہم fluid flow کو open اور close کرنے کے لئے کرتے ہیں butterfly valve کا یوز ہم وہاں کرتے ہیں جہاں پر اسپیس کم ہوتا ہے اور گیٹ valve یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہے بہت کم اسپیس کور کرتا ہے next type valve balancing valve balancing valve کے ثروہ ہم کسی بھی fluid کا flow at desired temperature and at desired quantity پر کنٹرول کر سکتے ہیں balancing valve کا یوز ہوت وارٹر ریٹرن لائن اور چلڈ وارٹر سسٹم میں کیا جاتا ہے now discuss angle valve angle valve کو ہم t valve بھی کہتے ہیں اس کا یوز maintenance purpose کے لئے sanitary fixtures mixture etc میں کیا جاتا ہے next valve solenoid valve solenoid valve ایک electro mechanical valve ہوتا ہے جس میں ایک sensor لگا ہوتا ہے اس sensor کے دوارہ solenoid valve operate ہوتا ہے اس کا یوز sensor type mixture spout valve etc میں ہوتا ہے next valve three way valve جیسے کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے اس میں three way ہوتے ہیں اس valve کے دوارہ ہم کسی بھی two type کے fluid کو mix کر سکتے ہیں اور کسی بھی دو ڈائریکشن میں fluid کو flow کر سکتے ہیں اس کا یوز mostly chilled water system میں fcu correction میں کیا جاتا ہے let's start second last valve globe valve globe valve and gate valve کا function same ہوتا ہے externally gate valve and globe valve دکھنے میں بھی same ہوتے ہیں but internally different ہوتے ہیں جیسے کی آپ picture میں دیکھ سکتے ہیں globe valve کا use mostly high pressure line میں کیا جاتا ہے یہ gate valve سے costly ہوتا ہے now discuss last valve stop coke conceded valve stop coke conceded valve کا function بھی same gate valve کی طرح ہوتا ہے but یہ concealed ہوتا ہے اس کا use concealed application میں جیسے shower etc کے لئے کیا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کیسا لگا ہمارا یہ ویڈیو کمنٹ بوکس میں جا کا ضرور بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے ہمارا ویڈیو آپ کے ساتھ آپ کے فرینڈز کے لئے بھی ہیل فل ہوگا تو دوستو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تھنکس فور ووچنگ